السلام علیکم سورنٹس کیسے ہیں آپ لوگ بٹا جی آج ہم کلاس ٹو میں اسلامیات کا لیکچر نمبر ٹو ڈیلیور کر رہے ہیں لیکچر نمبر ٹو میں آج ہم سبق نمبر پانچ قرآن مجید حصہ دوم کا سوال نمبر تیر اور چار کریں گے ٹھیک ہے بٹا سبق نمبر پانچ قرآن مجید کا حصہ دوم سوال نمبر تیر اور چار کریں گے ابھی آپ میرے ساتھ بیٹھ کے سوالوں کو اچھے سے ریڈ اوٹ کریں اور بعد میں اسے اسلامیات کی نیٹوٹ پر اکار لیں سوال نمبر تیر قرآن مجید کن کاموں کے کرنے کا غم دیتا ہے اس کا جواب ہے قرآن مجید ہمیں اچھے کام کرنے برے کاموں سے روپنے آپس میں پیار کرنے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور نبی قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کی اطعاد کرنے کا حکم دیتا ہے پھر سن لیں قرآن مجید ہمیں اچھے کام کرنے برے کاموں سے روپنے آپس میں پیار کرنے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور نبی قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کی اطعاد کرنے کا حکم دیتا ہے سوال نمبر چار قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے کا سواب کیا ہے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے کا سواب کیا ہے اس کا جواب ہے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے کا سواب دس نیکیوں کے برابر ہے پرامجید کا ایک حرف پڑھنے کا سواب دس نیکیوں کے برابر ہے جی بیٹا سوال نمبر تین اور سوال نمبر چار سبق نمبر پانچ کے اب ہی ہم نے کیے ہیں اس سبق کی بکیا مشک جو آپ کی بک کے سفہ نمبر چودہ اور پندرہ پر موجود ہے وہ مشک آپ اپنے والدین کی لگرانی میں کریں گے آج ہمارا یہ لیکچہ یہ یورٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب آپ اس سوال جواب کو بھی اچھے سے اپنی نور پر اتالی جئے گا اچھے سے تیاری کی جئے گا اس سبقہ ٹیسٹ بھی آپ کو وٹسپ کر دیا جائے گا وہ ٹیسٹ آپ کو سوال کر کے آفیس میں جمع کروانا ہوگا اگری لیکچر میں پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ